سر لاہور جلسے کے حوالے سے پی ٹی آئی ہمیں کافی متحرک نظر آ رہی ہے لیکن سیکیورٹی خدشات بھی ظاہر کیا جا رہے ہیں یہ جلسہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا کارامت ثابت ہوگا اس کے کیا اثرات ہوں گے حکومت پر اور کیا باقی میں سیکیورٹی خدشات ہیں سابق وزیراعظم کا دیکھیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ جو آج دو تین واقعات ایسے ہوئے ہیں جن سے بظاہر ایسا لگ رہے کہ سیاسی استحقام ملک میں آتا نظر نہیں آ رہا اور سیاسی استحقام آتا نظر نہیں آ رہا اور اس کے نتیجے میں اب اس کی لا تعداد وجوہ آتے ہیں اور سیاسی عدم استحقام رہے گا تو معاشی عدم استحقام رہے گا اور سیکیورٹی کے ایشیوز رہیں گے اور باقی معاملات رہیں گے اب یہ سیاسی عدم استحقام بھی ہے یعنی جو آپ کہیں سمجھیں کہ مزید یہ بڑھا ہے ابھی ختم نہیں ہوا ابھی یہ تناؤ اور تلخیاں اور مزید بڑھ رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں تین چار ایسے واقعات ہیں جن پہ ملکی سیاست میں نظر رکھنے کی ضرورت ہے لیکن جب ملکی سیاست کم بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ پورا خطہ اور سب معاملات جو ہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزارت عظمہ کے منصب پہ تو نہیں ہے لیکن وہ جاتے جاتے ایک انوکی لوک لگا گئے ہیں اور انوکی لوک وہ لگا گئے ہیں یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اور جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ وہ ٹیک آف نہیں کر پا رہے ہیں اور اب بلاول بٹو زرداری صاحب کے حوالے سے ہم نے کل بات کی تھی اور باقی تحادیوں کے حوالے سے بات کی تھی بلاول بٹو زرداری صاحب جو آج لندن پہنچ گئے ہیں اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے مزید رہنوہ بھی کسی وقت آج رات میں پہنچ جائیں گے کسی وقت میں اور پھر ان کی ملاقات ہوگی نواز شریف صاحب سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ معاملات پہ وہ پریشان ہے بطور وزیر آزم اور پریشان اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً یہ پہلی حکومت مرکز میں ہے یعنی اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ شروع کریں پیپلز پارٹی کے دور سے شروع کریں آپ زرداری صاحب کے دور سے تو زرداری صاحب کا دور ہے تو اس میں ان کے پاس مرکز ہے اور ان کے پاس سندھ ہے اور ساتھ ان کے پاس گلگت بلتستان بھی ہے ایک وقت میں اور ایک وقت ہے تھا کہ بلوچستان بھی ہے ان کے پاس اور پھر ان کے پاس جو ہے وہ آزاد کشمیر بھی آ جاتا ہے تو مطلب صوبائی حکومت اسی طرح سے آپ مسلم لی نواز کی اگر حکومت دیکھیں جب نواز شریف صاحب یہاں موجود ہیں تو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے یہ پہلی حکومت ہے جس کے پاس کوئی صوبہ نہیں ہے یعنی وہ فیضہ بات سے شروع ہوتی ہے اور یہ اسلام بات میں ختم ہو جاتی ہے بج میں مری راول پنڈی یہ سارا پنجاب کا علاقہ دائیں بائیں یہ کیپی یہاں پر ان کی حکومت ہے ہی نہیں شہباز شریف صاحب کی یہ عجیب و غریب قسم کی حکومت ہے ٹھیک ہے اور یعنی اور اس کے مقابلے پہ جو عمران خان صاحب ہیں عمران خان صاحب کے بعد اس وقت آزاد کشمیر بھی ہے خیبر پختونخا بھی ہے اور پنجاب بھی ہے پنجاب کے اندر بھی انوکی لوگ لگا ہوئے اور صدر بھی ان کا ہے اور اس سڑکوں پہ بھی آگئے ہوئے دیکھیں نا اب انوکی لوگ لگ گیا ہے ہوئے نا اس موجودہ حکومت کو چاروں طرح سے انوکی لوگ لگا ہوئے وہ بہت دار اتحادی ہیں ایک سو چوہتر ووٹ جو ہیں ملے تھے شہبہ شیف صاحب کو تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اقبال محمد علی صاحب کے ان کا انتقال ہو گیا تو اب ایک سو تیہتر ووٹ ہیں ایک سو بہتر کے اوپر جو ہے وہ وزیر آزم بنتا ہے یعنی ایک ووٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم یا مجرم سے محرم جو بھی تو ایک ووٹ کے اوپر حکومت کھڑی ہوئی ہے اب شہبہ اور سارے مسائل آگئے ہیں شہبہ شیف صاحب کے سامنے کہ جی اتحادیوں کو بھی قابو کرو یہ بھی کرو وزارتیں بھی دو معیشت بھی دیکھ کرو یہ بھی کرو وہ بھی کرو حمزہ شہبہ جو ہیں وہ ان کو وہاں پر عجیب و غریب قسم کے معاملے میں وہ پھنس گئے ہیں یعنی وزیر آزم ہیں لیکن وہ اچھا وہ جا کے مبارک بات بھی دے کر آگئے تھے اپنے بیٹے کو لیکن وہ وہاں انوکی لوگ وہاں بھی پنجاب میں لگا دیا ہوا ہے اور وہ اس طرح سے لگا ہوا ہے کہ وہ ایک تو سپیکر جو ہیں آپ کو بتا ہے حمزہ شہب یہاں تو ضرورت نہیں پڑی تھی منعرف عراقین کی قومی اسیمبلی میں لیکن حمزہ شہبہ صاحب کا جب الیکشن ہوا تھا تو وہاں منعرف عراقین کی ضرورت پڑی تھی اور وہ انتیس ہیں یا پٹھائیس ہیں جو بھی ہیں تو ان کے ووٹ ڈلے تھے تو حمزہ شہبہ صاحب جو ہیں وہ وزیر آلہ بنے تھے منتقب ہوئے تھے لیکن وہاں پر سپیکر نے دو کام کی ہیں سپیکر کون ہے پرویجلائی صاحب انہوں نے ایک تو کام یہ کی ایک تو وہ مد مقابل تھے ایک تو وہ انہوں نے انتیس عراقین کو ناہل کرانے کے لیے بھیج دی ہے ہائی کورٹ میں یا جہاں پر بھی اور یا الیکشن کمیشن کن کو ناہل قرار دیا جائے کیونکہ انہوں نے انعراف کی ہے جو بلکل اچھا دوسرا یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کا اسطیفہ جو ہے وہ منظور نہیں ہوا اور یہ بھی کل عدالت میں لگا ہوئے کیس جب بھی کل ہی ہے غالب کہ وہ وزیر آزم کے نام لکھا تھا چھٹھی لکھی تھی اور وہ گورنر صاحب کے نام لکھیں نہیں جائی تھی تو یہ اب ایک ایسی صورتح ہے گورنمنٹ ٹیک آف نہیں کر پا رہی پورے تام یہ جو تام جہاں میں اچھا سوہ سو لوگ باہر ہیں پارلیمنٹ سے اکثریتی جماعت تو باہر ہے نا پی ٹی آئی تو باہر ہے اور جو اندر موجود لوگ ہیں ان میں سے جو مطلب وہ کس طرح کس کو وزارتیں کیا دی جائیں کتنے بڑی پاکستان ویپلس پارٹی کی قیادت جو ہے وہ جو بات کرنے گئی ہے بداہر تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی محسن دعوٹ صاحب کو لائے جائے محسن دعوٹ صاحب کے لئے اگر وزارتیں نہیں لینی تھی تو پھر پاکستان ویپلس پارٹی نے اپنی وزارتیں کیوں دی پہلے ان کی بات کرنی تو محسن دعوٹ جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ بطب ان کے اوپر بات چل رہی ہے ان کو سامنے رکھے لیکن پیچھے معاملہ دوسرے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ چیئرمن سینٹ پاکستان ویپلس پارٹی کا ہونے چاہیے اور صدارت جو ہے وزارت داری صاحب کے پاس آنی چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اب وہاں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں مجھے کوئی بریک تھو رو ہوتا نظر نہیں آرہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کل عمران خانم کا جو جلسہ ہوگا لاہور کا وہ بہت ساری چیزوں کو واضح کرے گا اور وہ کراچی اور پشاور کی جلسوں سے غالباً ابھی تک جو اندازہ ہے وہ ان سے بڑا ہونے جا رہا ہے اور اس جلسے کے اختتام پہ مشاورت جاری ہے کہ عمران خان اسلام آباد کی طرف کوچ کا حکم دے دیں عید کے فوراً بات اور دے بھی سکتے ہیں نہیں بھی دے سکتے ہیں ابھی مشاورت ہے دیکھنا ہے کہ کل کے جلسے میں وہ کیا اعلان کرتے ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس نہیں آ رہے اس غیر یقینی اور عدم استقام کے اندر ایک دم سے جو معاملہ چلا تھا کہ فوری طور پر ان کا پاسپورٹ سفارتی پاسپورٹ ایشو کیا جائے اور جلس دی اس میں نواز شریف صاحب غالباً یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا حالات مناسب ہیں یا نہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے ایک وجہ تو عدم استقام ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں اگر واپس آتا ہوں تو شہباز شریف صاحب جو 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 پاور کا جو جہاں سے پاور نکلے گی وہ تو جاتی عمرہ سے نکلے گی کہ لوگ تو نواز شریف صاحب کو مانتے ہیں اپنا قائد اس دن جب یہ میں پارلیمنٹ میں تھا اور یہاں پہ شہباز شریف صاحب کا جب جب یہ الیکٹ ہو رہے تھے تو تقریباً پورے ہال میں نواز شریف صاحب کے نارے لگ رہے تھے موسیقی